بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈوائزر اجید ڈوول کے درمیان ایک ٹیلی فونک گفتگو ہوئی اور دونوں فریقین کے درمیان چین انڈیا سرحدی تنازع کو بہمی طور پر حل کرنے پر اتفاق ہوا ہے لیکن اصل زمینی حقائق اس وقت کچھ اوری کہہ رہے ہیں کیونکہ اب چین کی جانب سے بھی واضح موقف سامنے آ چکا ہے جس کے بعد خطے میں کشید کی مزید بڑھتی دکھائی دے رہی ہے جنگ کا تبل بک چکا ہے کیونکہ چین لائن آف ایکچول پہ ایسا کام کرنے جا رہا ہے جس کے بعد بھارت کی جانب سے جواب دینا ناممکن ہوگا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ٹرو انفو نیٹور کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ بروقت آپ تک پہنچتی رہے ٹرو انفو نیٹور کے معسیس ناظرین اکرام چین کی طرف سے اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت کے ساتھ چین نے کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے اور چائنہ کی افواج اپنی جگہوں سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹی ہیں چینی وزیر خارجہ اور اجید ڈوول کے درمیان جو ٹیلی فونی گفتگو ہوئی تھی اس میں چینی وزیر خارجہ نے چین کے جانب سے ایک شرائط نامہ اجید ڈوول کو دیا تھا جس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ جو اس وقت چائنہ نے لائن آف ایکچول کھینچ دی ہے بھارت اسے منوان تسلیم کرے جس کا مطلب واضح ہے کہ چین نے جو گلوان ویلی، مشرقی لطاق، جنوبی لطاق، پینگ وانگ لیک کی اہم ترین سٹیٹیجک پوسٹیں اس جاری تنازمیں اپنے قبضے میں لی ہیں اب وہ یہ پوسٹیں انڈیا کو واپس نہیں کرے گا دوسری شرط یہ کہ بھارت یہ بھی تسلیم کرے پوری دنیا کے سامنے کہ اس نے سرحدی کشیدگی کی شروعات کی تھی اور سب سے اہم جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ بھارت اب آرٹیکل تین سو ستر جو مقبوضہ کشمیر کے بارے میں منسوخ کیا تھا بھارت نے پینتیس اے کو ختم کیا تھا مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کیا تھا لطاق کا سٹیٹس ختم کیا چائنہ نے یہ اب کہا ہے بھارت کو کہ ان تمام اقدامات کو انڈو کیا جائے جب تک ان تمام اقدامات کو انڈو نہیں کیا جاتا تب تک بھارت کو چین کی طرف سے کوئی بھی ریائت نہیں ملے گی یہ ساری شرائط وہ ہیں جو کہ چین نے بھارت کے سامنے اب رکھتی ہیں اب جو تازہ ترین صورتحال ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا نے چائنہ سے رابطہ کیا کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ چین حالیہ تنازے میں اوکوپائیڈ ایریا سے اب پیچھے ہٹ رہا ہے اور اپنے خیمے بھی اب وہاں سے اکھار رہا ہے تو کیا یہ سچ ہیں جس کے جواب میں چینی وزارت خارجہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے چین کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ تو اب بھارت بھی منحصر ہے کہ بھارت کتنی جلدی چائنہ کی شرائط تسلیم کرتا ہے اور یہ ساری کشید کی کم کرتا ہے ناظرینی کرام بات کریں اب اگر چین کی تیاریوں کی تو چین نے اپنے جدید ترین ایڈوانس ویپنز لائن آف ایکچول پہنچا دی ہیں اور یہ ایڈوانس ویپنز کیا ہیں یہ وہ ویپنز ہیں جو کہ بلند ترین سطح پہ بھی جنگ کر سکتے ہیں کیونکہ لداخ اور گلوان جو ہیں وہ بلند ترین پوسٹیں ہیں دلچسپ بات جو ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک طرف انڈیا اس وقت مسالحت کی بات کر رہا ہے اور این اسی وقت چین نے یہ ایڈوانس ویپنز بلند ترین پوسٹوں پہ نصب کر دی ہیں یہ ہیں چین کی طرف سے تازہ ترین تیاریاں اور ان تمام حقائق سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انڈیا چین کشید کی کتوفان آگے بھی پھرنے والا ہے اور اب یہ معاملہ ہر آتے دن کے ساتھ شدت اختیار کر رہا ہے اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ